اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو یونائٹیڈ کاللج آف ٹکنولوجی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یونائٹیڈ کاللج آف ٹکنولوجی کا افیشل یوٹیوب چینل میرا نام تنویر حسین ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی اکوپیشن ہیلکھنٹ سیفٹی کی جو کلاس ہے اس میں آج بیٹھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکتاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انوائرمنٹ دکھا سکتاکہ ہمارا سیفٹی اوفیسر کی جو کلاس ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو فرسٹ آف ہل تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے اور اس کے بعد آج میں آپ کو بیسک سیفٹی اوفیسر کورس کے بارے میں معلومہ دوں گا کہ سیفٹی اوفیسر کورس بیسکلی ہوتا کیا ہے کتنے عرصے کا یہ کورس ہوتا ہے کن کن لوگوں کو یہ کورس کرنا چاہیے تلیم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ایج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یونائٹیٹ کالیج آف ٹکنولوجی کا اوفیشل یوٹیوب چینل آپ اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے ٹائم میں سیپٹی اوفیشل سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ہماری بروقت آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ڈیئر سوڈر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو فرسٹ آف ہال جو یونائٹیڈ کالیج آف ٹکنولوجی ہے یہ ہمارا راولپنڈی سکس روڈ پہ واقع ہے اگر آپ سیپٹی اوفیشل کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راولپنڈی سکس روڈ آنا پڑے گا راولپنڈی سکس روڈ میں ہمارا کیمپس ہے یہاں پہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں اور سیفٹی اوفیشل کے کورس کا دورانیاں جو ہے وہ تین ماہ تک ہوتا ہے تین ماہ کے کم ترین عرصے میں ہم آپ کو بناتے ہیں ایک سیٹی فائیڈ سیفٹی اوفیشل تو اگر آپ بھی تین ماہ کے کم ترین عرصے میں سیفٹی اوفیشل کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس qualification minimum میٹرک ہونی چاہیے اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو آپ اس کورس کے لیے eligible ہیں آپ یہ کورس کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تعلیم کی requirement جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے age کی کوئی requirement نہیں ہے میٹرک آپ نے science کے ساتھ کیا یا arts کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی issue نہیں ہے آپ کو داخلہ مل جائے گا تو یہ تھی سیفٹی اوفیسل کورس سے related basic information اب آپ کو بتاتا چلو سیفٹی اوفیسل جو بندہ ہوتا ہے سیفٹی اوفیسل جو trade ہے سیفٹی اوفیسل کی responsibilities کیا ہوتی ہیں تو اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے کون کون سا کام کرنا ہے تو سیفٹی اوفیسل کورس میں سب سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ certified ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی ادارے سے certificate مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ میڈل ایسٹ میں گلف کنٹریز مختلف پروجیکٹس کے اوپر لوگوں کی سیفٹی کا خیار رکھتے ہیں جیسا کہ multi buildings بن رہی ہیں یا کوئی بھی civil کا electrical mechanical project ہے وہاں پہ thousand of people کام کر رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کی سیفٹی کرنی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا working place safe ہے لوگوں کے لیے وہاں پہ کام کرنے کے لیے جو ورگر کام کریں گے تو یہ ہوتی ہے ایک occupation health and safety officials کی responsibility تو یہ تھا ہمارا آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد کہ آپ لوگوں کو ہماری classroom پتا چل سکیں آپ کو یہ پتا چل سکیں کہ safety officer course جو ہے اس بندے کی کیا کیا responsibilities ہوتی ہیں safety officer course کتنے عرصے کا ہوتا ہے فیس اس کیلئے students بہت ہی مناسبت ہی ہے آپ ہمارے نیچے دیئے گئے numbers پہ call کر اس کی فیس کی معلومات کی لے سکتے ہیں فیس ویڈیوز میں اس طرح اس لیے نہیں بتائی جاتی کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ سالوں سال چلتی ہیں تو فیس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے اس وجہ سے فیس جو ہے وہ ہم لوگ ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتے وہ آپ ہماری website پہ updated فیس دیکھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دیئے گئے contact number پہ call کر کے فیس پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی safety officer course کی معلومات امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک اور شیئر لازمی کریں اور نیکس ویڈیو تک پھر ویڈ کریں اور اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ